اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ ناظرین کل ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کی نشاندے کی تھی کہ وہ کون سا ہے اور آج بھی وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں کئیوں کی بھوک اڑ گئی ہے کئی اس حالت کوئی اور کام نہیں کر پا رہے ہر ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون بن رہا ہے اور ایک ان ایکزائٹی ہے ڈپریشن میں ہیں کوئی لوگ کئی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں جس کے پاس جون سی خبر پوائنٹی ہے وہ اگر اس کی مرضی کی ہے تو وہ اس کے مطابق اس کی تشریح کر رہے ہیں تو افاؤں کا ایک بازار گرم ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کب تک حال ہونے جا رہے ہیں اور جو افاؤں چل رہی ہیں ان میں کیا حقیقت ہے تو ازاز صحیح سے بات کریں گے ازاز صاحب آپ بھی میرے حالے کافی پریشان ہیں آپ نے جو لوگوں کے ادھار دینے ہیں وہ بھی نہیں آپ دے پا رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ صبح نکلتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ آرمی چیف کونس ہے آپ کی جرابیں آپ نے نہیں لینی تھی وہ بھی نہیں لے پا رہے کہ اگر آرمی چیف کی تحیناتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ کریں گے تو کیا آپ کو ابھی تک اطلاعات ہیں آپ کے پاس چیما صاحب یہ علمی ہے اور اس علمی کا اظہار ہمارا سارا میڈیا کر رہا ہے اور ہم بھی یہ پروگرام کتنا بڑا جبر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی موضوعاتیں ڈیویلپمنٹ ایشیوز کے اوپر پاکستان کو ایک پروگریسیف ملک بنانے کے لیے کوئی بات کریں لیکن ہم بھی اس کے اوپر فسے ہوئے ہیں آپ یہ جب گزر جانا ہے آپ نے پھر بھی بات نہیں کرنی نہیں بات کریں گے ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور کریں گے بھی اچھا لیکن اس موضوع پہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی جو وارئیرز ہیں سو کال یا ہمارے اکثر ٹی وی چینلز کے جو اینکرز بھی ہیں وہ ٹھوس حقائق کے اوپر ٹھوس معلومات پر بات نہیں کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کی فیڈ لیتے ہیں جو اپنی پسند ہوتی ہے اس کو خبر بناتے ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ باعث نہ ہوں جو ایکشول انفرمیشن آ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں اور لوگوں کو انفارم کریں جو نہیں بسم اللہ کریں اٹھالیس گھنٹے جو آج سے بھی شروع ہو رہے ہیں اس کے دوران آرمی چیف کا جو معاملہ ہے یہ تیہ ہو جائے گا شکر اللہ اور آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی ان کے نام جو ہیں وہ فائنل کر کے ان کی موسٹ بیبلی یہ ہے کہ انہی اٹھالیس گھنٹوں میں اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی کیونکہ پرائیم منسٹر میری اطلاعات کے مطابق پرائیم منسٹر کو سمری آج بائیس تاریخ ہے تائیس نومبر کو پرائیم منسٹر کو ایک وزارت دفاع کو جی ایچ کیو نے پانچ ناموں کے اوپر مبنی ایک ہر آفسر کا جو دوسیر ہے یا لو ڈاؤن ہے وہ دینا ہے اور ایک کور لیٹر دینا ہے کہ یہ صورتحال ہے ان کی اور کور لیٹر کس کا ہوگا آرمی چیف کا موجودہ کمر جعوید باجوا صاحب جو ہیں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ان کا اور اس کے اوپر وزارت دفاع نے اپنا کور لیٹر لگانا ہے اور وہ کور لیٹر لگا کر کل بائی ہینڈ میری اطلاعات کے مطابق تائیس تاریخ تائیس نومبر کو بائی ہینڈ خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں وہ وزیراعظم سے مل کے ان کو وہ دیں گے اور بائیس نومبر کو آج as we are sitting today تو بائیس نومبر کی دن کو بھی خواجہ آصف کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملقات ہوئی ہے اور میری اطلاعات تو یہ ہے کہ گزشتہ رات بھی حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت کی آرمی چیف جنرل باجوا سے ملقات ہوئی ہے اور ایک روز پہلے کی ہم بتا چکے ہیں کہ خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں وہ بھی ملے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو تو اب جو چیزیں ہیں وہ اپنے لوجیکل اینڈ پہ پہنچ رہی ہیں جو رومرز مل جو چلی ہوئی تھیں میرے خال میں آپ وہ ختم ہونے جائیں گی کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں اپائنٹمنٹ کی طرف چلی جائیں گی اچھا عزاز میرے حل ہے کہ اگر اٹھالیس گھنٹے سے ہم بتر گھنٹے پہ چلے جائیں کیونکہ پاکستان میں کوئی چیزیں یہ آج کی ہماری اطلاع ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ بعد میں باور قرار ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو یہ کہا تھا ایون جو جن لوگوں سے خبر آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض کات کوئی جو سیچویشن ہیں جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ کوئی ایک دو دن کا فرق پڑ جاتا ہے ہم جو ہے کوئی در کوئی الہامی علم تو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ اٹھالیس گھنٹے نہیں تو بہتر گھنٹے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اٹھالیس گھنٹے اور اس میں جب وزیراعظم کے پاس سمریکل آ جائے گی جو ڈوسیر ہے تو وہ اس پہ ٹک کر کے کہ فلان کو یہ بنا دیا آرمی چیف بنا دیا فلان کو یعنی کہ جو آپ نے ان کی اچھا یہ اہم نکتہ ہے اب نا پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا دیکھیں نا آپ نے کہا تھا فلان کو یہ بنا دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم کے پاس جب یہ جائیں گے نام تو وزیراعظم اپنے پرنسپل سیکٹری کو یا ان کا جو سیکٹری ہے اس کو کہیں گے کہ وہ ایک آرڈر لکھیں گے اور آرڈر کیا ہوگا کہ میں یہ جو پانچ نام میرے پاس آئے ہیں یا چھے نام میرے پاس آئے ہیں ان میں سے ان دو آفسرز کو میں جنرل کے عوضے پر آج کی تاریخ سے جنرل کے عوضے پر ترقی دیتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر چوبیس تاریخ کو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ لکھیں گے چوبیس نومبر سے آج کی تاریخ سے یہ جو دو آفسرز ہیں لیٹرنٹ جنرل ان کو جنرل کے عوضے پر ترقی دے دی گئی اور پھر اسی میں آگے لکھیں گے ان میں فلان آفسر اے جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو جو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی سیٹ خالی ہو رہی ہے اس کو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف کا عوضہ سنبھالے گا اور آفسر جو بھی ہے وہ انتیس تاریخ کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پر وہ عوضے کی ڈیوٹیاں سنبھالے گا تو جس دن مزال کے طور پر چوبیس نومبر کو اور موس بابلی چول چوبیس نومبر ہی بنتا ہے چوبیس نومبر کو پرائم منسٹر اگر وہ سائن کر دیتے ہیں تو چوبیس نومبر سے دو آفسرز پرموٹ ہو جائیں گے اور دو آفسرز کا نام جو ہے وہ ہو جائے گا اب اس میں ایک تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈر بھی آپ کو بتاؤں یہ معاملہ چوبیس تک پہنچ گیا ہے ہم اٹھالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں تو جو میاں نواز شریف صاحب سے آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ ایک ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی شباز شریف صاحب ڈیڑھ دو ہفتہ پہلے گئے تھے برطانیہ میں تو میری اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ یہاں سے جاتے ہی سمری منگوا لیں تاکہ یہ کنفیوزن دور ہو تو اب وہ وجوات سمجھ میں نہیں آئیں کہ شباز شریف صاحب نے آتے ہی خط کیوں نہیں لکھا میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جدر میں بات آپ نے میری ٹوکی ہے کہ بات تو وہی ہوئی نا کہ پرائم نسٹر نے نام فائنل کرنے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بندے ہیں اور وہ آگے صدر کو بیجنے ہیں سائن کر کے این ممکن ہے کہ وہ کل ہی نام آگے صدر کو چلے جائے صدر جو ہے وہ نوٹیفائی کر دے گا اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صدر یہ کرے گا صدر وہ کرے گا صدر کو جو سیاسی کی عادت ہے وہ اپنے لیول پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جی کوئی شرارت نہیں کرنی کوئی خان صاحب کی باتوں میں نہیں آنا اور اسی طرح جو فوجی کی عادت ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی مذاق نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ کوئی جو آپ کو آئے آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ ادا کریں اور فوراں کریں اب یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اصل میں جس وجہ سے زیادہ ایک کنفیزن آ رہی ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے جاتے ہی لکھ دیں وہ جاتے ہی آتے ہوئے کیوں نہیں وہ لکھ سکے اس میں جو ایک سیاسی کی عادت ہے اور فوجی کی عادت ہے یعنی کہ فوجی کی عادت نے انہیں کہا جو اٹھارہ نومبر کو جنرل بسیم اشرفیہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ سمری موو کریں کیونکہ اگر اس سے پہلے آپ موو کرتے ہیں تو پھر وسیم اشرف صاحب جو ہے ان کا نام بھی آئے گا اس میں ٹھیک ہے تو ایک تو وجہ یہ بنی کہ اٹھارہ کے بعد سمری کیوں موو ہوئی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں موو ہوئی اور صرف اگر وہ جو شباہ شریف جب آئے تھے اس ٹیم تک تین چار جنرل تھے جو بھی جنہوں نے ریٹائر ہونا تھا اگر وہ اس ٹیم سمری موو کرتے تو وہ سارے اس میں آتے ٹھیک ہے تو اس کی تو ایک وجہ یہ بنی ہے ٹھیک ہے یہ جو بات ہے نا اب یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا جی کہ جی وہ آپ جو ہے وہ درمیان میں سے کٹ لگائیں آگے والے کر دیں ایک تیڈیشن ہے نا یعنی کہ یہ کوئی ایسی کوئی لاوالی بات تو نہیں ہے اگر یعنی پرائیم نیسٹر لگانے پہ آتا ہے تو اس کو سمری کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی سارے اندھے نا پہ یہ دیو جتنے بھی تھری سٹار ہیں لیفٹین جرنل ہیں تمام الیجیبل ہیں یہ ساری ٹیڈیشن کی بات ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جی کہ اس میں جو ہے وہ چار جو ہے یا پانچ جو ہیں وہ ہونے ہیں کئی دفعہ ساتویں نمبر پہ جو جرنل زیادہ لگتے ہیں ساتویں نمبر پہ تھے جو آئے تھے بلکہ ابھی جو ریسنٹ لی ہوئے ہے کہ جب جرنل باجوہ آرمی چیف بنے ہیں تو ان سے آگے جو کوئی چار لوگ تھے چار پانچ جن کی سمری آئی اس سے آگے جو تین چار ہیں وہ نہیں آئے آگے دسویں نمبر پہ جو ہیں جرنل اکرام تھے اس نے وہ گجرنوالا کے کور کمانڈر تھے ان کا نام آیا اب کیوں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اگین ایک ٹیڈیشن ہے ٹیڈیشن یہ ہے کہ جو آرمی چیف بنتا ہے اس کو کور کمانڈر کرنا ضروری ہے جو درمیان میں تین چار جو نکل گئے سکپ ہو گئے جن کا نام نہیں ڈالا گیا لسٹ میں وہ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ جیسے کوئی بندہ ایک او پی ایف میں لیڈ کر رہا ہو یعنی ادھر کا ہیڈ ہو لیکن اس نے کور کمانڈ نہیں کی یا کوئی اور لوگ ہیں کوئی جی ایچ کیو میں فار اکزمپل کو بندہ ہو لیکن اس نے کور کمانڈ نہیں کی تو تین چار لوگ اس طرح سے نکل گیا آگے دسویں جا کے جو ہے وہ اس لسٹ میں ہے ٹھیک بات تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے اب یہ ہے کہ جیسے ابھی آج وہ خوجہ صاحب نے کوئی بیان دیا کہ جی جو ہے نا یہ آرمی چیف کا استحقاق ہے جی اچھا اس پہ لوگ جو ہیں ہاں ہاں اس پہ جو ہے پھر ایک جو لوگ پریشان ہو گیا اللہ کہ جو سوچ رہے ہیں جی کہ وہ فلان لگ جائے گا پتہ نہیں یہ اس طرح کے جیسے کوئی انقلاب آ جانا ہے کوئی دنوں کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے وہ پرانی تنہا پہ سب نے کام کرنا ہے تو جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ اللہ کرے کہ کوئی پروفیشنل آرمی چیف جو کہ کیونکہ آرمی کو بھی بڑی انٹرنل ریفارمز کی ضرورت ہے تو آپ کے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پروفیشنل نہیں آتے رہے ہیں نہیں نہیں پروفیشنل آتے رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میری نظر میں جو ایک اچھا آرمی چیف ہے وہ یہ ہے کہ جو پولٹک سے بلکل ڈس اسوسیٹ کر جائے یا اگر وہ کوئی اپنی کو سمعیتے بھی ہیں کہ ہمارا کچھ تھوڑا بہت ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مدالک کرنی ہے جتنی ایک بیر منیمم آئیڈیالی تو یہ ہے کہ ہونی نہیں چاہیے اسلام علیکم کہہ دیں میری بات سنیں آئیڈیال سیچوئیشن پتہ نہیں کب آئے گی تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا وہ سینئر موسٹ وہ بات ہوگی یہ استحقاق کی یہ جس طرح میں نے تیڈیشن کی بات کی یہ بھی ایک تیڈیشن ہے کہ یہ سمری ادھر سے آتی ہے نام جو ہیں ادھر سے آتے ہیں اب جن پانچ لوگوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس تیڈیشن پہ کو فلفل کر رہے ہیں تیڈیشن کیا ہے کہ انہوں نے کور جو ہے وہ کمانڈ کی ہو تو اب جو ٹاپ فائیو ہیں وہ سارے جو ہیں انہوں نے کور کمانڈ کی ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پہ لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں جنرل آسم جو ہیں انہوں نے ستائیس کو ریٹائر ہو جانا ہے تو کیا پتا کہ کوئی سمری آئے جس میں یہ بات آجے کہ نہیں چونکہ وہ ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم انتیس والے دے رہے ہیں اگر یہ معاملہ ہوتا تو سمری اٹھارہ نومبر سے پہلے موو ہو چکی ہوتی اس ٹائم اس لیے موو نہیں ہو سکی کہ جب تین چار لوگ ہیں گو کہ وہ انتیس کو نہیں ہونے تو وہ اس میں نہ آئیں اب یہ ہے کہ اگر آج سمری موو ہوتی ہے تو آج کے بعد جو لوگ ہیں جو کوئی بے شک ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں یا آگے کوئی دوزار تئیس میں ریٹائر ہو رہے ہیں وہ سارے اس میں آئیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ جنرل آسم کا نام نہیں ہوگا یا کوئی یعنی ایک وہ ہی ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ستائیس نومبر کو تو وہ سب کے نام آ رہے ہیں اب یہ ہے کہ کنفیوین اتنی زیادہ پھیل گیا ہے عزاز کہ جتنے مو اتنی باتیں ہیں اور زیادہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کو اگنورنس ہو آپ کے پاس اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے کہ آپ سپیکولیٹ کر سکیں اور اتنا جتنا آپ زیادہ ایک سپیکولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو سازشی انداز میں دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں میں نے جو چیز میں نے پوائنٹ آٹ کی ہے یہ تو بے وکوف آدمی ہے اور اگر کسی کے پاس انفرمیشن ہو تو اس کو وہ بھی لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سادہ آدمی ہے اس کو کیا پتا کہ چیزیں اس طرح ہوں گی یا اس طرح نہیں ہوں گی تو اب جو ہیں فوائیں جو چل رہی ہیں کوئی بندہ کہتا ہے کل بھی پہلے بھی چل رہی تھی کہ بھئی جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جمعہ کو کہ خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پرائیمنیسٹر آفیس سے چیک کر رہے تھے کہ آپ ادھر سے لیٹر لکھیں تاکہ جو وزارت دفاع ہے وہ آگے لیٹر بیجے اب جب انہوں نے نہیں لکھا وزیراعظم آفیس نے نہیں لکھا اگر کوئی اس طرح کا کیا اصلہ ایک سیچویشن ہوتی کہ جس طرح کی لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی لائیو میچ چل رہے ہیں اور لوگوں کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنب باجوہ نے یہ کہہ دی ہے وہ فلانے جو ہے نا اس نے کہا اور نہیں ہوئے تم میری لاش تو گزر کے جائیں گا یہ والی سیچویشن جو ہے ہمیں ابھی تک جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ایسے لوگ کے جو اس عمل میں انوالو ہیں ٹھیک ہے یا ایسی امارتوں میں موجود ہیں کہ جیسے یہ سارے پراسس ہو رہے ہیں ادھر کوئی ایسی نہ وائبز ہیں نہ کوئی اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہے کہ ایسا کوئی پرابلم چل رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وربلی پہلے کہہ دیا کہ سمری بیہی دیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جب یہ ساری باتیں ہیں ان کا تلق تریڈیشن کے ساتھ ہے اگر قانون بھی آئے جائے تو پھر تو وزیراعظم کو سمری مگوانے کی بھی ضرورت نہیں سیما صاحب آپ یہ دیکھئے نا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے فیک نیوز سب سے زیادہ اس وقت بک رہی ہے فیک نیوز اچھا اور فیک نیوز بھی کون بیچ رہا ہے جو چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمی کوئی بندہ لگ جائے یا پی ٹی آئی جس کو پسند نہیں کرتی وہ اس کی فیک نیوز چل رہی ہے وہ اپنے طریقے سے سپن دے رہا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے سپن دے رہی ہے ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ اپنی چلا رہے ہیں پھر کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی واریئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ یہ پارٹی اور نہ وہ پارٹی ہمارا جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا اصل جو فیصلہ وہ ہمارا ہے عزاز میں ویسے سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کوئی بھی اگر وزیر یا کوئی بھی لیڈر بات کرے بے شک وہ حکمران اتحاد سے ہو یا بالحصوص وہ پی ایم ایل این کا ہو میرے لیے جو ہے نا سب سے ایتھینٹک بات جو ہے یا وہ لوگ کے جو اس پراسس میں انبالو ہیں وہ خواج آسف ہیں وہ اسحاگڈار صاحب ہیں وہ ملک احمد حان یہ وہ لوگ ہیں اس کے علاوہ شاید حکان عوازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں شباہ شریف نہیں ہے نہیں شباہ شریف تو وزیراعظم ہوئے نا وزیراعظم کے بعد کے جو لوگ ہیں ہاں ان سے میں بات کر یعنی کہ وہ لوگ جو اس پراسس میں انبالو ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ ہیں انبالو ایک بندہ اور بھی ایڈ کر لیں شاید خاقان عوازی اچھا میں نہیں ویسے میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے زیادہ انفارمڈ ہیں میں نہیں سمجھتا اگر یہ بات ہوتی نا تو وہ کل جو بات کر رہے تھے ان کا میں کوئی انٹریو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ ابھی تک سمری کیوں نہیں موف ہوئی بھئی یار میں حیران ہوں عزاز کہ سوموار کے دن ادھر سے لیٹر گیا ہے وزیراعظم آفیس سے لیٹر گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ڈوسیر بیجیں ٹھیک ہے تو اچھا وہ پتہ نہیں اچھا وہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ وزیراعظم بھی بات کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں میں نے وزیراعظم آفیس کا بھی بیان پڑا سنا کہ جی وہ آج جو ہے لیٹر گیا ہے کب گیا ہے سوموار کو ٹھیک ہے اچھا لیکن اس سے پہلے بات چلی تھی سمریہ بھی تک کیوں نہیں موف ہوئی ٹھیک بات ٹھیک ہے تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو تین لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ شاید حکان عباسی مطبر آدمی نہیں ہے ان کا اگر ان سے کوئی کنسلٹیشن ہوگی کسی اور معاملے بھی ہوگی اگر وہ نواز شیف صاحب سے جا کر ملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا ہو کہ نواز شیف صاحب کے مائنڈ میں کیا ہے یا وہ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ان کو جو ڈیلی بیسس پہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پتا ہو ٹھیک بات ٹھیک ہے تو انفرمیشن کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے یہ جو لوگ انوال ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ بعض کا جو ہیں وہ سپیکولیشن سے بھی انفلینس ہوتے ہیں کہ کیا جو چیزیں چل دی ہیں تو آپ نے بھی اپنے لیول پر چیک کی ہے میں نے بھی چیک کی ہے مجھے تو کوئی اتنا زیادہ جو باہر تفان کھڑا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی بات ہے چیما صاحب آپ سن کے اران ہوں گے کہ میں ایک ریسٹرنٹ میں گیا تو ریسٹرنٹ میں وہ جو بیرہ تھا وہ مجھے ملا تو اس نے کہا سر آپ یہ بتائیں کہ یہ آرمی چیف کا کیا بند ہے اچھا میں پارلیمنٹ آؤس میں گیا یہ دیکھیں لوگ کتنا جو ہے وہ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اچھا اور میں پارلیمنٹ آؤس میں گیا تو پارلیمنٹ آؤس کی سیکیورٹی میں جو لوگ تھے وہ مجھے ملے ہیں وہ کہہ سر آرمی چیف کون بند ہے اچھا پھر کچھ ایمین ایز سے ملے وہ کہیں کہ جی بتائیں جی آرمی چیف کون بند ہے اور وہ آج ہم کسی جگہ تھے جہاں پر آپ بھی تھے آپ نے دیکھا ایمین ایز ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ نہیں کہ ہر بندہ اچھا کوئی منسٹر ملے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جی کیا بند ہے جی آپ نے کسی سے نہیں پوچھا نہیں زیارہ ہم تو مطلقہ جو لوگ ہیں جو کہ ریلیمنٹ ہیں ان سے تو پوچھ ہی رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سارا دن جو خوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں گر پیچھے جا جا گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ جو رپورٹنگ انہوں نے کی ہے نہ ان سے کو لینے کی کوششی کریں نہیں لیکن میں یہ بات ہی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس خبر ہوتی ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ معاشرے کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اعتماد کرتے ہیں کہ عزاز شاہ کو پتہ ہے کہ کوئی شاہ آ رہا ہے مرزا آ رہا ہے تو اینہا عمر یہ معاملہ ہے میرے خان میں ہم نے کافی گفتگو کیا ہے اور ناظرین آپ نے عمر چیما کی اور میری گفتگو کی ہمیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اس موضوع کو رگے دیں اور یہ جو ہی یہ اپائنمنٹ ہوتی ہے ہم دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے ایک ایشو یہ ہوگا کہ جو جنرل کمر جعبید باجوا ہیں ان کی پرفارمنس ایز آرمی چیف وہ کیسی رہی اور نئے جو آرمی چیف ہیں وہ کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہم لوگ جو پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک پروگریسیو پڑا لکھا دیویلٹ پاکستان عام آدمی جس کی خواہش ہے وہ ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے نئے آرمی چیف سے تو ان دو موضوعات کو ہم ضرور چھیڑیں گے آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف دی اپائنمنٹ تو فیلحال ناظرین آپ آرام سے سویں انجوائے کریں لائف کو اور جو آپ کی پریشانی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایٹ لیسٹ ہمارے نالج میں نہیں آئی ہم آپ کی پریشانی کے وجہ سے بہت پریشان تھے اور ہم نے ادھر ادھر چیک کیا ہے کوئی اتنی خطرے یا سادشیں ہمیں اتنی نظر نہیں آئیں کہ جتنی سوشل میڈیا پر ہیں تو میرے حالے یہ اگر آپ لوگ بھی ہماری بات مانیں تو آپ اس میں کانٹریبیوٹ نہ کریں یہ ایک دو دن میں چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اتنی لڑائیاں کوئی نہیں ہو رہی اندر جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یا لوگ آپ کو خیالی لڑائیاں بیان کر رہے ہیں تو اگر کوئی ہوئی تو ہمارے لیے بھی سرپرائز ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہمیں تو یہ فلان چیز کا نہیں پتا تھا انفرمیشن کا عمل یہ سچ جاننے کا عمل یہ بڑا ہمبلنگ پراسس ہوتا ہے یعنی کہ ہم وہی ہیں جو ہم تک باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں جن کے نالج میں ہیں ہم ان سے پتا کریں کہ حقائق کیا ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ منٹو نے سادت اصن منٹو نے دنیو کانسٹیوشن لکھا تھا جس میں ایک کریکٹر تھا منگو ٹانگے والا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نائنٹی تھرٹی فائیو کا کانسٹیوشن آ جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا تو یہ سوچ کہ وہ برطانوی جو حکمران تھے اس وقت ان سے لڑ پڑا تھا تو بالکل آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا آرمی چیف اپوائنٹ ہو جائے گا کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کرے تبدیلیاں ملک میں آئیں اس طریقے سے آئیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جو ہماری آرمی ہے وہ اپنا کام کریں باقی ادارے اپنا کام کریں ہمیں دیکھتے رہیے ہم آپ کو تھوس حقائق پرمبنی فرسٹ انڈ انفارمیشن وہ دیتے رہیں گے